محراصر میں شندے سرکار کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ویلنٹائن ڈے پر ہوگا کھیلا نانا پٹولی اور امول مٹکری کا دعوی محراصر کی اقنات شندے سرکار کو عوید قرار دینے والی ادھب تھاکرے گھڑکی یاچکہ پر فیلحال سپرین کورٹ میں سنوائی شروع ہوئی اسی بیچ انسی بی کے ودائک امول مٹکری نے دعویٰ کیا ہے اس سمدھ میں امول مٹکری نے ایک ٹیوٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے لکھایا کہ آنے والے شیو جیندی کے پہلے محراصر میں بڑی سیاسی حلچل ہونے والی ہے آغامی انیس فروری کو چھتپرتی سیواجی محراصر کی جیندی ہے ایسے میں امول مٹکری کے مطابق راجے میں ایک مہینے کے بھیتر بڑی سیاسی حلچل ہو سکتی ہے مٹکری کے ٹیوٹ کو لے کر محراصر کے سیاست میں چرچاؤ اور اکرنوں کا دور شروع ہو گیا ہے ایسا ہی دعویہ محراصر کے پردیش عدیش نانا پر ٹولی نہیں کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آغامی چودہ فروری کو بیلنٹائن دے کے موقع پر یہ سرکار گر جائے گی وینی تین دیش مک نے بھی اس طرح کا دعویہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ محراصر کے ستہ سنگھرس کی سنوائی سپریم کورٹ میں شروع ہے جیسے یہ سپریم کورٹ اس مددے پر اپنا فیصلہ سنائے گا اسے سمیں شندے گھڑ کے سولہ ویدھائک آپ آتر ہو جائیں گے اور یہ سرکار گر جائے گی شیف سینہ پارٹی کس کی اور پارٹی کا چناؤ چندھ دھنوش بان پر کس کا عدیقار اس کو لے کر کندرے چناؤ آیوک میں ایک ناتھ شندے اور ادھف تھاکرے گھڑ کے بیش میں جنگ شروع ہے آغامی تیس جنوری کو اس سندر میں چناؤ آیوک میں مدوپر سنوائی ہونی ہے اب تک کہ سنوائی اور دلیلوں کے مطابق تھاکرے گھڑ کا پل رہا زیادہ بھاری نظر آنا ہے پیشے سنوائی کے دوران تھاکرے گھڑ کے وکیل کپیل سببل اور دیو دت کامت میں زوردار بحث کی تھے جس میں انہوں نے پارٹی سمیدھان پارٹی کے راستے کاریکارنی پرتینیدی سبھا جیسے انیک مدوپر پرکاش ڈالا کیا تھا پی اگنات شنڈے گھڑ کے وکیل مہیش جیٹ ملانی اور منندر سنگھ نے بھی زوردار بحث کی تھے